بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل اسلامک فیکٹس اپنے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ آپ ہر آنے والی نئی ویڈیو سے باخبر رہیں ایک استاد نے اپنے شاگردوں سے سوال کیا کہ اگر تمہارے پاس 86400 روپے ہوں اور کوئی ڈاکو ان میں سے دس روپے چین کر بھاگ جائے تو تم کیا کروگے کیا تم اس کے پیچھے بھاگ کر اپنی لوٹی ہوئی دس روپے کی رقم واپس حاصل کرنے کی کوشش کروگے یا پھر اپنے باقی کے بچے ہوئے 86390 روپے کو حفاظت سے لے کر اپنے راستے پر چلتے رہوگے شاگردوں نے جواب دیا ہم دس روپے کی حقیم رقم کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے باقی کے پیسوں کو حفاظت سے لے کر اپنے راستے پر چلتے رہیں گے استاد نے کہا تمہارا بیان اور مشاہدہ بلکل درست نہیں میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر لوگ ان دس روپے کو واپس لینے کے چکر میں ڈاکو کا پیچھا کرتے ہیں اور نتیجے کے طور پر اپنے باقی کے بچے ہوئے 86390 روپے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں طلبہ نے حیرت سے استاد کو دیکھتے ہوئے کہا سر یہ ناممکن ہے ایسا کون کرتا ہے استاد نے کہا یہ 86400 اصل میں ہمارے ایک دن کے سیکنڈ ہیں کسی دس سیکنڈ کی بات کو لے کر یا کسی دس سیکنڈ کی ناراضگی اور غصے کو بنیاد بنا کر ہم باقی کا سارا دن سوچنے جلنے اور کڑنے میں گزار کر اپنا باقی کا سارا دن برباد کرتے ہیں یہ دس سیکنڈ ہمارے باقی بچے ہوئے 86390 سیکنڈ کو بھی کھا کر برباد کر دیتے ہیں لہٰذا باتوں کو نظرانداز کرنا سیکھئے ایسا نہ ہو آپ کا کوئی وقتی اشتعال ناراضگی آپ سے آپ کے سارے دن کی طاقت چھین کر لے جائے لہٰذا ماف کریں بھول جائیں اور آگے بڑھیں آگے بڑھنا ہی زندگی ہے آگے بڑھنے سے ہی کامیابی ہے لہٰذا خود کو دس سیکنڈ کی حاطر رکھئے نہیں